اسلام علیکم ایوری ون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چٹ پٹے آلو جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ایک برتب میں 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل زیرا ہاف ٹی سپون ایڈ کر کے اس کو بھون لینا ہے اچھے سے اور اس میں پیاز میڈیم سائز کا میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا وہ ایڈ کر کے اس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن لائٹ گولڈن براؤن کرنا پیاز کو تھوڑا سا سوٹے کرنے کے بعد اس میں میں نے لسن ایڈ کر دیا دو جوے لسن کے میں نے لے لیا اور چھوٹا چھوٹا ان کو کٹ کر لیا وہ ایڈ کر کے ان کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لینا اب اس میں دو ٹیماتر یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ کر لیا ان کو سوفٹ ہونے تک پکا لینا تماتر سوفٹ ہو جوکے ہیں اب اس میں مسائلے ایڈ کروں گی ہشک دھنیا سابت ہشک دھنیا ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر لینا ہشک دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کٹوئی ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون یہ ایڈ کر کے سارے مسائلے میکس کر لینا اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالنا اس میں تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے مسالہ کو اچھے سے بھون لینا ہے ٹوماتر کو اچھے سے سوفٹ کر لینا مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں آلو یہ میں نے اس طرح کی راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا آپ کو اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں ان کو سارے آلو اس میں ایڈ کر لینا ہے اب سارے آلو مکس کرنے مسالے کے اندر تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے اب اس میں میں ایملی کا پلپ ایڈ کروں گی ایملی میں نے وان ٹیبل سپون لے لی تھی اس کو میں نے ایک کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا نیم گرم پانی میں بھگویا تھا میں نے اس کو اور سارا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور مکس کر لیں اب اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوک کر لیں آلو اچھے سے گل کے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو بلکل لو فلیم پہ کر دینا ہے اور ان کو ایک بار مکس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلو اچھے سے کک ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس کے اوپر ایک لیمون نیچوڑ لینا ہے اور اس کے اوپر ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی میں نے کٹ کر لیے ہیں وہ سپرنکل کر دینا ہے اب اس کے اوپر دھنیا بھی سپرنکل کر لینا ہے اور چولے کو بند کر لینا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو جی بہت ہی مزے دار ہمارے چٹ پڑے آلو ہو چکے ہیں تیار اسے آپ کسی بھی روٹی نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ